پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی تو کئی سالوں سے جاری ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ پچھلے دو سال میں یہ کیاوس اپنی پیک پر پہنچ چکا ہے عوام، سیاستدان، میڈیا یہاں تک کہ سٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں بھی یہ ڈیوائیڈ نظر آتی ہے سائنس سب سے پہلے ہمیں ملتے ہیں ایک سروسمن یعنی ریٹائر فوجی افسران میں انٹرسٹنگلی ان میں سے بیشتر وہ ہیں جن کو خود مسئلہ افواج کے ترجمان ادارے یعنی آئی ایس پی آر کی طرف سے ماضی میں ایک گرین سگنل دیا جاتا تھا کہ وہ ٹی وی پروگرامز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیں اور فوج کی پولیسیز کا دفاع کریں یہی نہیں ان کی رائے سیاسی معاملات پر بھی فوجی رائے سمجھی جاتی تھی مگر سابق وزیراعظم عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مبینہ فال آؤٹ کے بعد سب کچھ بدل گیا بی بی سی نے متعدد سابق افسران سے رابطے کیے سب ہی نے دعویٰ کیا کہ انہیں فوج کی پولیسیز پر تنقید اور سابق پرائیم نیسٹر عمران خان کی حمایت کرنے پر حراسہ کیا جاتا رہا ہے مگر ان میں سے کوئی بھی آن کیمرہ بات کرنے کو تیار نہیں تھا ایک سابق فوجی افسر کی اہلیہ کہتی ہے میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتی جب وردی پہنے نوجوان میرے بے گناہ شوہر پر بندوق تانے کھڑے تھے کوئی غیر ظلم کرے تو دکھ نہیں ہوتا یہ تو اپنے تھے اس لیے افسوس بھی زیادہ ہے ایک سابق فوجی افسر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا مجھے جی ایچ کیو طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ لوگ آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں آپ آرمی چیف کی حمایت کریں میں نے کہا میں کہیں بات نہیں کروں گا ہماری فیملیز کو دھمکایا جاتا ہے فون ٹیپ ہوتے ہیں نظر رکھی جاتی ہے حالات خراب ہو گئے ہیں ایسا کبھی نہیں سوچا تھا ایک اور ریٹائرڈ لیفٹرن جنرل نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کچھ ان الفاظ میں بتائے اس نے کہا آپ چھوڑ دیں عمران خان کے لیے بات کرنا اور ختم کریں اس مسئبت کو میں انہیں کہتا کہ میں عمران خان کے حق میں نہیں بول رہا نہ ہی فوج کے خلاف بات کر رہا ہوں میں تو صرف چند افراد کی ان پالیسیز اور مداخلت کے خلاف ہوں جو اس ملک کو تباہ کر رہی ہیں نو مئی کے پرتشدد مظاہروں کے بعد ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے ان میں سابق فوجی افسران اور ان کے اہل خانہ بھی شامل تھے ان میں سے بعض اب بھی حراست میں ہیں اور ان کے خلاف قانونی کاروائی جاری ہے ان کاروائیوں کے بعد اب ہمیں ریٹائر افسران کی جانب سے مکمل خاموشی نظر آتی ہے لیکن یہ واضح ہے کہ یہ وہ ریئر مومنٹ تھا جب ان سابق فوجیوں نے خود فوجی لیڈرشپ کی پالیسیز پر تنقید کی جتنے بھی پلانز جو بھی پروجیکٹس لانچ کیے ہیں اور اس کے اندر یہ ایک انٹینشن رہی ہے کہ سیاسی اور جمہوری قوتوں کو آپ دبائیں وہ اسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ بیک فائر کرتے ہیں اسی میں یہ تمام سب لوگ شامل بھی ہیں جس میں کہ آپ کے ڈیفینس آنیلیسٹ بھی تھے اور یہ سب لوگ تھے اب ایک پوری جنریشن جو ہے اٹیس کم از کم تو میں مائنڈ 2011 سے جی وہ ایک تیار ہوئی ہے جو کنمنس ہے کہ جی all politicians are corrupt شاید انہیں عمران سے کوئی اتنی ہمدرتی نہیں ہے ان کا یہ تھا کہ اسے ہٹا کر ان چوروں کو کیوں لے آئے جو پہلے باریاں لیتے رہے ہیں تو یہ it's being hostage to a narrative جو خود انہوں نے ڈرم کیا تھا بی بی سی نے ان دھمکیوں اور harassment کے الزامات سے متعلق آئی ایس پی آر سے بھی سوال کیا لیکن اس کا ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا مگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ سال یہ بیان ضرور دیا تھا جو ویٹرنز ہیں یہ ہمارا ایک اساسہ ہے یہ فاج کا اساسہ ہے آرمی کا بھی نیوی کا بھی ائر فورس کا بھی اور اس فاج پاکستان کے لیے اس قوم کے لیے ان کی بیشباہ قربانی ہے اور ہم ان کو بڑا اکنالیج کرتے ہیں ویٹرن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو قانون پاکستان سے استثناء حاصل ہو جائے لیکن اب سوال یہ ہے کہ فوج کے اندر اس کا کیا اثر ہوا پولیٹیکل اور ڈیفنس اینالیسٹ کے مطابق امران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے وقت تو فوج میں بھی ان کی حمایت اور مبینہ فوجی مداخلت کے خلاف ایک رائے پائی جاتی تھی نو مئی کو فوجی تنصیبات اور فوجیوں کو نشانہ بنانے جیسے واقعات کے بعد فوج میں امران خان کی حمایت میں بہت حد تک کمی ہو گئی ہے فوج کے اندر جو ہے مختلف رینکس میں وہ مسئلے تھے جو کہ نو مئی میں واضح ہو گئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو اس پر کاروائی کرنا شروع کرنے مگر یہ رات و رات تو نہیں ہوا ہوگا اس کے لیے ایک وقت ملا ہوگا ایک وقت لگا ہوگا ایک ذہن سازی کی گئی ہوگی چوڑ ڈاکو سیاستدان کرپٹ بدنوان برے فلانے ڈھمکے یہ کب سے چل رہا تھا سلسلہ اور اسی سلسلے کو بنا کے جو ہے وہ آپ نے پوری نسل جو ہے وہ تیار کی کہ جو یہ کہے کہ یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے اور یہ مسیحہ ہے ہماری سوسائٹی میں ایک ڈوائیڈ ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو پڑے گا فوج پہ بھی پڑے گا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نو مئی سے پہلے ڈویجن نظر آ رہی تھی نو مئی سے پہلے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید جو امران خان ہے اس کو فوج میں کافی سپورٹ ہے نو مئی کے بعد وہ سڈلی سب کچھ ڈسپیر ہو گیا اس ساری سیچویشن میں عوام کو کیسے بھول سکتے ہیں فوجی لیڈرشپ کو اکثر آپ نے یہ کہتے ہوئے تو سنا ہوگا کہ ان کے ساتھ پاکستانی عوام کی مکمل سپورٹ ہے مگر اب ایسا لگتا ہے کہ یہ سپورٹ ذرا ڈنٹڈ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کی وہ باتیں جو کبھی ڈروائنگ رومز کی حد تک محدود تھیں اب عوامی سطح پر بھی جاری ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ہم نے سوشل میڈیا پر ایسی پروفائلز کا جائزہ لیا جو کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں اور ان کا تعلق ملک کے مختلف علاقوں اور سوشل کلاس سے ہے ان اکاؤنٹس کا کانٹنٹ دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اپریل دو ہزار بائیس کے بعد فوجی قیادت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مبینہ مداخلت پر کھل کر بات ہو رہی ہے وہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو تھا یہ ہمیشہ سے موجود تھا اس کو زبان جو تھی وہ پی ڈی ایم کی قوتوں نے یا اس وقت کے اپوزیشن کی قوتوں نے کہا اور پھر اس انوائرمنٹ کو جو چارج انوائرمنٹ تھا اس کو عمران خان نے کیش کروایا ایک ہم آمنے سامنے کھڑیا ہیں اور دلوں میں ہمارے نفرت ہے کسی کی زبان پہ وہ نفرت آتی ہے کسی کی زبان پہ نہیں آتی لیکن اتنی نفرت جو ہے اداروں کے خلاف میں نے پہلے کبھی نہیں لے کی